اے آئی آر نیوز میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے ناندر کل بارہ جولائی اتوار کو بازار کھلے رہیں گے پیر سے کرفیو پر عمل درامت ہوگا ناندر زلہ انتظامیہ نے ایک کرفیو لاغو کرنے سے متعلق ایک احکام جاری کرتے ہوئے اس بات کی تلہ دیتھی کہ بارہ جولائی کے درمیانی شب سے بیس جولائی کے درمیانی شب تک زلے میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے لیکن اس فیصلے میں تاریخ اور دن کا تضاد پایا جا رہا ہے کیونکہ ہفتے کی شب بارہ بجے کے بعد بارہ جولائی کا آغاز ہو رہا ہے اسی لئے عوام یہی سمجھ رہی ہے کہ آج بروز ہفتے کی شب بارہ بجے کے بعد یعنی بارہ جولائی کا دن شروع ہونے کے ساتھ ہی کرفیو نافذ کیا جا رہا ہے اور آج ہفتے کو بازار کھلے رکھنے کا آخری دن ہے آج صبح سے عوام میں ایسی مسئلے پر بحث چل رہی ہے کہ کل اتوار کے دن بازار بند رہیں گے یا کھلے رہیں گے اسی زیمن میں زلہ انتظامیہ سے رابطہ کر کے تفصیلات معلوم کی گئی تو یہ اتلہ ملی کہ کل بارہ جولائی کو دن میں بازار حضب معمول کھلے رہیں گے اور اتوار کی شب بارہ بجے کے بعد کرفیو لاغو کیا گیا ہے کرفیو کے دوران درجہ زیل کاروبارات شخص و اشخاص کو ریایت دی گئی تمام سرکاری دفاتیران کے ملازمین موٹر گاریا تمام سرکاری گاریا البتہ ملازمین کو اپنے ساتھ سرکاری شناختی کارڈ رکھنا ہوگا تمام سرکاری اور غیر سرکاری دواخانہ دوائیوں کی دکانے میڈیکل اور میڈیکل کی ضرورت خدمت انجام دینے والے افراد جانوروں کے دواخانے اور ان کی دوائیوں کی دکانے کھلی رہی گی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے مدیران نامانیگار صحافی پیریس ریپورٹر کو بھی اپنا آئیکار ڈال کر ریپورٹنگ اور دیگر کام انجام دینا ہوگا سرکاری راشن کے سستے بھاو کی دکانے سبح سات بجے سے دو پہر دو بجے تک کھلی رہیں گی ہفتہ واری بزار پھل، فروٹ، بھاجی، مارکٹ بند رہیں گے البتہ بھاجی اور پھل فروٹ ایک جگہ کھڑے رہ کر بیچ نہیں سکتے اس پر پابندی لگائی گئی یہ لوگ گلیا کالونی سوسائٹی میں جا کر اشیاء صبح سات بجے سے دو پہر دو بجے تک فروخت کر سکتے ہیں دودھ والے دودھ ایک جگہ کھڑے رہ کر فروخت نہیں کر سکتے گلیا کالونی سوسائٹی وغیرہ میں جا کر دودھ فروخت کر سکتے ہیں اگر سے روڈ پر کھڑے رہ کر دودھ فروخت کیا گیا تو ان پر بھی پابندی آئیت کی گئی اور خانونی کاروائی کی جائے گی جار یا وارٹر صبح سات بجے تا دو پہر دو بجے تک گھر جا کر سپلائی کیے جا سکتے ہیں عدالتوں کے ملازمین کو عدالتی کام کاج کے لیے اجازت رہے گی گھرے لوگیس صبح سات بجے تا دو پہر دو بجے تک کی سپلائی کی جا سکتی ہے چوبیس گھنٹے پیٹرول اور ڈیزل جاری رہیں گے کسانوں کے لیے خاد اور بیجوں کی دکانیں صبح سات تا دو پہر دو بجے تک کھلی رہیں گی کاشتکاری کے کاموں کو جاری رکھنے کی مکمل اجازت دی گئی ہے سنتی کارخانے شروع رہیں گے لیکن مزدوروں کے لیے سوشل ڈسٹنس اور مو پر ماس لگانا ضروری ہوگا بینک ضروری کاموں کے لیے شروع رہیں گے زلے سے باہر مقام کو اور باہر مقام سے زلے میں داخل ہونے کے لیے ای پاس کا ہونا بہت ضروری ہے اگر ای پاس نہیں لیا گیا تو خانونی کاروائی ہوگی اور فور ویلر میں تین سے زیادہ آدمی بٹھائے گئے تو ان پر دھارہ ایک سوٹی ایسی کے تحت معاملہ درج کیا جائے گا موٹر سائیکل پر ایک سے زیادہ آدمی بٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی اگر ایک سے زیادہ آدمی بٹھائے گیا تو ان پر بھی خانونی کاروائی کی جائے گی اور بھاری جرمہ نہ آئیت کیا جائے گا مذکرہ ایک معلومات پر عمل درامت نہ کرنے وبائی امراض انصداد خانون انصداد اٹھاسو ستینو صورتحال اور دوہزار پانچ تازیرات ہند کی دفعہ ایک سو اٹھیسی کے مطابق سزا کے اہل ہوں گے زلہ انتظامیہ پولیس پرشاسن مہانگر پالکہ کے تمام عائدداران کی جانب سے عوام کو سوشل ڈسٹنس اور مو پر ماس لگائے رکھنے کی اپیل کی گئی بیوری ریپورٹ ناندیر